بسم اللہ الرحمنی یہ سارا معاملہ ہے جس کے اوپر میں آپ کے ساتھ ابھی تفصیل سے بات کروں گا مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پنجاب کے اندر ایک جماعت ہے جس کا نام ہے جماعت اسلامی ویسے تو وہ سارے پاکستان میں موجود ہے جماعت اسلامی پاکستان کے نام سے ان کا ایک رول رہا ہے پاکستان کے پولٹکس کے اندر دوبارہ سے وہ اپنا ایک رول چاہ رہی ہے حافظ صاحب جو ان کے نئے امیر ہیں انہوں نے کوشش کر کر آ کہ اپنا ایک میڈیا دے ہوتے ایک رول لیتا ہے وہ درنا دے کے پہاگے پانچ سات دن درنا دیتا لوگ بھی ایک ویزبل تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے پہندی تعداد دکان دیڑی نہ وہ تھوڑے جی چل گئی میں سچی بات ہے کہ یہ سمجھتا ہو کہ اس دھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اب آپ مناس کو سوائے اس کے کہ جناب انہوں نے ایک ایسے ایشو پر بات کی جس کا حل ان کے اپنے پاس بھی موجود نہیں ہے ویسے تو اس کے اوپر سب سے پہلے ایم کیم نے بات کی تھی مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ کل ایک نشست ہوئی جس میں انہوں نے یاد دلایا کہ سب سے پہلے ایم کیم نے بات کی تھی ایپی پیز کی ایشو کے اوپر لیکن جماعت اسلامی علیہ پائن کاریگر بڑے ہیں وہ دکھاتے سجی مارتے کبھی یہ ان کا ایک پرانا وطیرہ ہے اور پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر سٹوڈنٹ پولیٹکس میں تشدد کا جو ایک انصر ہے وہ جماعت اسلامی کی جو بغل بچہ تنظیم کہلے یا اس کی جو سٹوڈنٹ میں گیا اسلامی جمعیت طلبہ وہ لے کر آیا تھا ہم نے وہ دور بھکتا ہوا ہے بطور سٹوڈنٹ کے اس کی خبے پاسید ایسان اور سجی پاسید ایسان ایک دو جنرل ساتھ تک میں جا چاہیے کینٹر چلنی سی اور ہر وقت جو ہے وہ ایک عجیب سا سین ہوتا تھا وہ اچھا دور نہیں تھا میں اتنا ضرور کہوں گا اس دور کو اڈمائر نہیں کیا جا سکتا حالانکہ ہم اس دور میں یہ سمجھتے تھے کہ پائنہ بس بڑی بڑی اسی نہ کوئی بڑے کام کریں جا رہے ہیں ایشیا سرخ دنارے مارتے تھا وہ جو دوسری سیڈ پہ جماعت اسلامی کے اسلامی جمعیت طلبہ کے جو سٹوڈنٹ ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے اسلامی انقلاب لے آ رہے ہیں وہ تھوڑے عرصے بعد دون ایکھا کھلیاں پتہ لگا کہ نہ آئے کوئی سرخ انقلاب آ رہے ہیں تو نہ اسلامی انقلاب آ رہے ہیں ہم استعمال ہو رہے تھے اور دونوں سائٹ کی لیٹسکپ جو ہے وہ ہمیں استعمال کر رہے تھے باہر وہ ایک بچپن یا لڑکپن یا ایک جنون کا بے وکوفی کا دور تھا وہ گزر گیا میری دعا ہے کہ بہت سارے جو آج کے نوجوان ہیں وہ ان دونوں سائٹ کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچ جائیں کسی طریقے سے اس وجہ سے میں نے اس وقت یہ ساری تمہید باندھی آئے کیونکہ اب میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو انیویسٹیز ہیں وہاں پر ویسیز کی سیٹس خالی ہیں اور کوئی پچیس کے قریب انیویسٹیز بتائی جاتی ہیں جہاں پر ویسیز کی سیٹس خالی ہیں اور جبات اسلامی جو ہے انہوں نے پریشر ڈال کے مختلف طریقوں سے مینج کر لی ہے سمہو کہ وہ اپنی مرضی کے یہاں پر ویسیز لگوائیں اور اس کے لئے مسلسل دباؤ بڑھایا جا رہا ہے مجودہ حکومت کے اوپر یہ کتنا کامیاب ہوگا کتنا کامیاب نہیں ہوگا اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے لیکن میں ایک گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جو دور میں نے آپ سے گزارش کی کہ وہ ایک ہمارا ندانی کا دور تھا آپ یقین کریں اس ندانی کے دور میں جماعت اسلامی کا بہت بڑا ہاتھ تھا آپ کسی کے ساتھ زبردستی بطلب دشمنی کر سکتے ہیں یہ ایک بالکل سیدھی سی بات دوستی نہیں کر سکتے دشمنی کر سکتے ہیں کیونکہ تم سے ایک وری گنور کرو گے دو وری گنور کرو گے تیجی وری جسے لئے گال کردے گا یا چپیڑ مارے گا تو آپ کو ریٹیلیشن میں پائن پھر آتھ چکڑا پئے گا یہ اپنا بچاؤ کا مزکم کرنا پڑے گا جماعت اسلامی کی جو تنظیم تھی انہوں نے بہت اس طرح کے کام کیے وہ بعد میں ساڑھیاں بڑی یاریاں پہنگیاں پاسے ساڑھے جسے لئے دو ماہ پاسیان وقل آئی تے پھر ساڑھے ساڑھے پھر راز کھلے تے پھر اسی ساڑھے بڑے تلق واسطے بڑھ گئے لیکن اس وقت تک پھر چیزیں خراب ہو گئے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ زندگی کی بازیاں ہار گئے اور بہت سارے جو ہیں ان کی ان کے مستقبل برباد ہو گئے انہوں نے والدین رول گئے جن لاندبار کھلوٹے پڑے بچیاں انتظار کر دے میں نے وہ مناظر دیکھئے ہوئے ہیں میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی یہ کالیجز ہیں جتنے بھی یہ یونیورسٹیز ہیں اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے میں طالب علم سیاست کا یعنی بڑا ایک اس میں میرا رول رہا ہے یا میں اس میں ایکٹیو رہا ہوں اہم رول نہیں ہوگا مگر میں ایکٹیو بہت رہا ہوں میں نے بقاعدہ سٹرگل کی بھی ہے مختلف درجات میں جا کے لیکن میں ایمانداری سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب آپ طالب علم کو سیاست میں ڈالیں گے سر اس کے دو نقصان ہوتے ہیں فوری نقصان ایک تو اس نوجوان کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے وہ اس پاسے نہیں جا پانا جیدے نہیں ہوتے کاردن پیج دیا دوسری پاکستان کیسے ملک کے اندر یا جتنی بھی یہ تھرڈ ورڈ کنٹریز ہوتی ہیں جا پر سیکیورٹی سٹیٹ ہوتی ہے ویلفر سٹیٹ نہیں ہوتی ہے وہاں پر سیاست کے اندر تشدد کا الیمنٹ ہوتا ہے جس سے جان جانے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے اس کے گھر والوں کی زندگی ابھی مشکل میں آتی ہیں تے اہ دو فوری طورتے کام ہو ہندے پائیں او بات دکھر لے کہ پھر وہ بچہ جس لیے پڑ جوے تے کی بندہ ہے او دی زندگی کنے مسائل پیدا ہوتے ہیں برائے مہر بنی جماعت سلامی ہو یا پپل پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا کوئی بھی سیاسی جو جماعت ہے اس کے کہنے کے اوپر کسی جگہ پہ کوئی یہ وائس چانسلر ہے کوئی جناب ٹیچر ہے سر اتھے پرتی نہ کرو سٹوڈنٹ تنظیموں کو کسی صورت اجازت نہیں ہونی چاہیے میرا طلبہ کو اس سیاست میں آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے میں سچی بات ہے یہ جانتا ہوں اس بات کو کہ جو سٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں سٹوڈنٹ پولٹکس ہے وہ ہمارے ایک بنیادی آئین کے تحت بنیادی حقوق میں شامل ہے لیکن پائین ہے اے پاکس وڈی یونیورسٹی سونی لگ دی ہیں کتاب بی جی گلہ نے یہاں پر ریالیٹی بلکل ڈیفرنٹ ہے خاجہ ساتھ جو ہیں وہ ہمارے سپر سینئر ہوا کرتے تھے یعنی یہ جب ہم کالج میں انٹر ہو رہے تھے اے پاکن کالجوں نکل گے ادھر چلے گے تھے اپنا اگلے پاسے ٹھوڑ گے تھے ٹھیک ہے لیکن یقین کیجئے کہ انہوں نے بھی وہ دور دیکھا بلکہ ہم سے زیادہ وہ دور دیکھا ہے بڑا بڑا سونہ منڈا رو لے گیا سر برباد ہو گیا تو میں آج ہی بلکہ ذکر کر رہا تھا کچھ دوستوں کے ساتھ پرانوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو وہ بہت ساری پرانی باتیں یاد آ رہی تھی کہ کس طریقے سے کن سڑکوں کے اوپر کس طرح نعرے مار رہے ساں کس طرح پلان کرتے تھے اور ہمیں کس طرح سے استعمال کیا جاتا تھا یہ صرف ایک پاسیدہ نہیں سی پرلے پاسیدہ نہیں سی جن کے مقابلے پر ہم نعرے مار رہے تھے اوہی ایسے طرح نعرے مار کے استعمال ہو رہے ہیں اندرسان مجھے وہ بہت سار جوان جوانا ان کی شکلیں یاد آ رہی تھی جو اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے کسی دے اتکوچھ نہیں آیا میری چیف انسیر پنجاب سے میانواز شریف صاحب سے میانواز شباہ شریف صاحب سے یہ درخواست ہے کہ کسی صورت تعلیمی اداروں میں سیاسی جماعتوں کی انٹری نہ ہونے دیں جماعتیں ظلامی ہوئے پاہنے پاہنے لیبر پارٹی ہوئے پاہنے بھی بس پارٹی ہوئے پاہنے مسلم لیگ ہوئے کسی صورت نہ ہونے دیں وہاں پر طالب علم صرف پڑھنے کے لیے جائے ہاں وہاں پر تھوڑی بوتی کھیڑ کوئی کلچرل ایکٹویٹی وہ ہو جائیں ٹھیک ہے لیکن کسی صورت بھی سیاست دہ تڑکانہ ہوئے یہ اگر ویسیز آگئے جماعتیں ظلامی کے کہنے پر آگئے یا کسی اور پارٹی کہنے پر آگئے صرف وہاں پر اس طرح کا ایک رانگ آئے گا اور اس کا اثر آگے جا کے آئے گا میں کسی ایک جماعت کو پن پوائنٹ کر کے بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں پنجاب انیویسٹری کے سٹوڈنٹس کا رول رہا ہے پاکستان سے باہر بھی رہا ہے افغانستان پاہن جہاد پنجاب انیویسٹری اور سیولین کالج جہاد کے نام کے اوپر جو بھی چل رہا تھا ان بچوں کو کیا پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے نہیں پتا میاں تفیال صاحب نے کنے ڈالر پڑھے نے کنے نہیں پڑھے یا کسی اور نے دوسرے پاس سے بھی کسی نے پڑھے نے کہ نہیں پڑھے لیکن وہ بچے استعمال ہوتے رہے تو برہ میر برنی یہ پنجاب انیویسٹری جو ہے یا انجیننگ انیویسٹری جو ہے یا اور بہت سری انیویسٹری جو ہے وہاں پر صرف پڑھائیدہ مول پیدا کرو یا پروفیشنل وائس چانسلرز جو ہیں ٹیچرز وہ لگائیں اے ایڑنا کہ مذہب دا آسرا تک کدی سیاست دا ہور کو تڑکا پلیس اس سے اجتناب کریں یہ مستقبل جو ہے نا ہمارا غیر محفوظ ہو جائے گا ہمارے بچوں کا مستقبل غیر محفوظ ہو جائے گا میں ایمان داری سے اس بات کو سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس سارے پروسس سے گزراؤ اے ہڈ بھی تھی ہے جنہی میں دا آسنا بیا تو برائے میربانی اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اوہ کسے بھی وڈے میں نے جو پڑھائیدہ کوئی بڑے نامور قسم کے دان چھو رہا ہے جو جا جا کے کانپاہ رہے ہیں کہ یہ لگا دیں یہ لگا دیں کسی کی باتوں میں نہ ہے انہوں نے بچے ہتھے نہیں جائے گئے چیک کر لو سب امریکہ برطانیہ پر پڑھ دے جائے انہوں نے کوئی تعلق واسطہ نہیں برائے میربانی اس بات کو سمجھے میں ایمان داری سے سمجھتا ہوں کہ جب سے مجھے باپ پر چلی ہے میرے رونگڑے گھڑے ہو گیا کہ یار اے والا پلان نہیں کامیاب ہونا چاہی دا بھار ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں اور وہ میں نے کر دی ہے اب خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی نے ایک چیٹنگ کی سر اور میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے اسی دن یہ کہہ دیا تھا کہ پاہین نہ بلاف ماسٹر ہے گے یعنی رنگ باز ہے گے پورے جتے دال لگے لازمہ نے پھڑکے اور انہیں نے دال آیا اس مسکراہت کے پیچھے صرف جھوٹا اور کچھ نہیں ہے اور آج وہ بات ثابت ہو گئی ہے اچھا ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا جب اسلامبہ کا جلسہ ملتی ہوا صافیانہ گفتو کر دیا کہ جناب بس اسی وہ مجھے بتایا گیا کہ یہ جو سارا کچھ ہوتا تو پھر نو مئی بنا کے ہمارے پر ڈال دی جاتا تو لہٰذا میں پاہ جی پھر انہوں منع کرتا تو پوچھا کے سر آپ کو یہ راتنوں اٹھا کے ساری بریفنگ کی نہیں دیتی تو مسکراہ کیا وہ بات آپ چھوڑ دیں اس سوال کا میں جواب نہیں دوں گا پاہ جی لوگ کی پکے ہو گئے کہ لو جی رابطے ہو گئے ہماری بات ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہو گئے فوجی آگئے رابطے ہو گئے وڈے کاردے جب فون کھڑ گئے ٹلیاں کھڑ گئی ہیں رابطہ روحات اٹھا آتا اس طرح کی باتیں جو وہ شروع ہو گئی میں نے اسی دیر ہی گزارش کی تھی کہ کوئی رابطہ نہیں ہوا عمران خان چیٹ کر رہا ہے اور آج خاجہ عصف صاحب نے یہ بات کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب جلسہ منصوب کرنے کا نہیں کہا اسٹیبلشمنٹ نے بلکل چوڑ گئے کل کامران شاہد ساتھ جو ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں پوری یعنی اتمنان کے ساتھ اور پکی کے چورتہ ہوں اسٹیبلشمنٹ اندروں ترہ دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا ہاں اسٹیبلشمنٹ سے متعلق کچھ لوگوں نے علی امین گنڈاپور سے کہا ضرور کہ اور وہ ایک نرم الفاظ میں سرد لہجے کے ساتھ ایک میسیج تھا جس کا اگر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ کس طرح کہا تھا بس ایسی کہ کھاکہ تیان کر بڑا سخت ردے مل آئے گا اس کا تو اس کے بعد پھر عمران خان ڈر گیا کام گیا اور اس نے وہ جلتہ جو ہے وہ ملتری کر دیا ہون اوچو کے سیاستدان ہے لہذا انہیں ایک جڑینا اپنی کمزوری دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کی اور طریقے کے ساتھ یہ میسیج دینے کوشش کی کہ میرا رابطہ ہو گیا اور ساڑھی گال بڑھ گئی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اور بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کیا بس ہیلیکاپٹر جا رہے ہے بسہ آ رہے ہے سویرے انجو جگہ پرسو انجو جگہ کچھ نہیں ہوگا عمران خان نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ جنرل فیض مین نے کیا پائندوان پہ گا اچھا اب اس دھوکے بازی کا نقصان کیا ہوگا دھوکے بازی کا نقصان یہ ہوا کہ جناب عمران خان کی پارٹی نے ستائیس اگست کو لاہور میں جلسہ نمس کیا ہوا تھا آج شوکت بسرہ صاحب جو سکٹی اطلاعات ہے انہوں نے کیا کہ لاہور کا جلسہ پہنے آٹھ ستمبر کا جلسہ تو بعد دسانگ قد ہوئے گا فارغ ہو گیا جلسہ اب ستائیس ستمبر کا جلسہ بھی نہیں ہو رہا پہلے بائیس کا نہیں ہوا ستائیس اگست کا بھی نہیں ہو رہا پہلے بائیس اگست کا نہیں ہوا اب ستائیس اگست کا بھی نہیں ہو رہا جو کہ پرس ہونا تھا وہ نہیں ہو رہا اچھا خورم خوصہ صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب وہ جلسہ ملتی کر دی انہیں کیا کہ وہ ہم نے جلسہ ملتی بھی نہیں کیا انتظامیاں ہمیں جو ہے نا جگہ نہیں دیا دی اچھا حقیقت کیا ہے حقیقت ہی یہ ہے انہیں کوئی بندی نہیں کٹھے ہو رہے لوردہ صدر ہی کوئی نہیں جس کو صدر بنایا وہ فون بند کر رہے گا وہ کیا سی ایک دن پہلے بائیس اگست کو اکیس اور بائیس اگست کی رات کو اس نے ایک شخص ایک ریپورٹر کو کال کیا اس نے کہا کہ میں سویرے نو وجہ اتھے گرفتاری دیڑی ہوں اتھے پہنچ جانا وہ کہاں کیمرہ پہنچ جے گاں پریشان نہیں ہونا اتھے گیا پولس والے پہلے گیٹی فٹ سی اور جناب فوڈلو آگے فوڈلو سیشن گفتاری دیتی ہے اندر بیٹھے رہے چلے گے تھانے چلے گے اتھے ہی فوڈلو سیشن ہویا ہے اندر بیٹھے چاہ بسکٹ کھاتے گال ختم ہوئی اب لہور کا صدر ہے ہی کہیں نہیں کنے بندے کٹے کرنے جناب شوکت بسرے نہیں کرنے شوکت بسرا تھے لہور ازادہ نہ پھردہ نہیں پیا لہٰذا یہ معاملہ بنایا ہے کہ آپ جب جھوٹ کی بنیاد کے اوپر چیزیں چلائیں گے تو پھر لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں عمران خان کے پاس سٹریٹ پاور اب نہیں رہی ہے فلال ایسا ہی لگ رہے تو اے پائیسہ ویڑے نے اے جلسہ بھی ملتوی کیتا ہے اکن ہی دو کر لے نے اور خاجہ آصف تو پھر بولے گا سر خاجہ آصف جو ہے وہ تو پھر آپ کے لطے لے گا اور وہ ٹھیک لے رہے ہیں انہوں نے پوری واری لڑی ہیں کیونکہ تسی انہوں نے جو کیتا ہے ابھی تو یقین کریں گے جو کچھ شریف فیملی کے ساتھ کیا ہے جو کچھ مسلمی نون کے لیڈرز کے ساتھ کیا ہے عمران خان کیا اس کی پارٹی کے ساتھ تو وہ آشی رشیر بھی نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا بڑے ہیپی موڑچ بیٹھا ہے اندر سر وہ ڈانڈس پارٹے پہل آنڈا ہے الیکٹرونک ٹوپرش مل گیا ہے انہوں نے کہا ڈمبل دے دیو میں ڈانڈ بڑھانے اپنے سہولتہ جنیاں نے میاں نوازی وہ گھر کا کھانا نہیں دیتے رہی ہے ہم ان چیزوں کے چشم دید گواہ ہیں تو اس وقت تک تو معاملہ تھی ہیں کہ ان کا ایک جلسہ نہیں دوسرا بھی گیا اور بلکہ میں ابھی بتا دوں آٹھ ستمبر کا جلسہ بھی ہوا آج ہے گا جے پائیں گا جو میں بس اطلاع تھی اور جو میرا خیال تھا میں نے اکسا شیئر کر لیا آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کریں مگر تہزیب کے ساتھ فروق دیتے ہیں ملتے کے لئے بھی لاوز میں